موسیقی کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ اسے گئے تو آپ بہت خوشی خوشی تھے اب اپنے مایوس کیوں لگ رہے ہیں؟ تمہیں کوئی ضرورتنی وجہ جان نہیں ہے؟ وجہ مجھے بتانا ضروری کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ پریشان ہوں گے تو آپ کی پریشانی کی وجہ مجھے معلوم ہونی چاہیے نا؟ اس وجہ کا تعلق صالحہ کے ساتھ ہے اور تمہاری نظر میں نہ اس کے غم کی کوئی احمیت ہے نہ اس کی کوئی خوشی کی اب کیا ہو گیا؟ جعوید کی شادی کینسل ہو گئی ہے اچھا؟ وجہ کیا بنی؟ کہتے ہیں کہ لڑکی نے انکار کر دیا اسے کہتے ہیں قدرت کا انتقام اس نے میری بیٹی کو ریجیکٹ کیا تھا نا؟ آج اسے کسی نے ریجیکٹ کر دی؟ مجھ سے بھی نظریں نہیں ملا سکتے سچ کرونا تو زمالہ کے آرٹیوٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا میرے زخم اوپر نمک چھڑکنے کے لیے آیا؟ بھیکو بھائی میں بہن ہوئی ہوں زمالہ کم سے کم اس بات کا ہی لحاظ کر لیا کرو جو بہن ہوئی ہونے کی تم نے لاج رکھی ہے میرے سے دیکھو جا رہے مریم کا گوستہ مجھ پر مت نکالا شانی میری بہن تم سے بہت محبت کرتی اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بیلا اس کی زندگی میں کیا زہر کھولنا چاہی تھی بیلا کہاں سے آگئے ان ساری باتوں میں؟ تمہیں کہ لگ بیلا تم سے محبت کرتی تھی وہ صرف تمہیں استعمال کر رہی اور اس کے قدم روکنے کے بجائے تم اس کے ساتھ سال دیا فیک میرے بھائی گینہ میرا ذاتی معاملہ ہے تمہارے ذاتی معاملے سے میری بہن کی خوشیاں جڑی ہوئی ہیں شانی حانیاں بہت معصوم ہیں اور بیلا بہت چلاک جب میں تم کہنا کیا چاہتے ہو ہاں بیلا تمہارے ذریعے مجھے بلیک میل کر رہی تھی کہ میں مریم سے اپنا شادی کا ارادہ ترک کر دوں اور تمہیں کیا لگتا ہے بیلا تم سے شادی کرنا چاہتی تھی وہ آج بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے موسیقی 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 بابا پانی پہنی بابا پانی پہنی بابا پانی پہنی بابا پلیز ایسی باتیں نہ کریں آپ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے پلیز پانی پہنی پلیز پلیز حصلہ کریں بابا پلیز حصلہ کریں بابا پلیز حصلہ کریں کیا ہو بابا بابا چیوید آئیت جی بابا میں نے اس سے رنگ واپس کرتی ہے وہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے نا بابا میرا نہیں ہے بابا 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 ڈاکٹر 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 وہ بابا کی تفید بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے پلیز آپ جلدی سے چلیں میرے ساتھ پلیز پلیز آجائیے پلیز تمہیں کہ لگی بیلا تم سے محبت کرتی تھی وہ صرف تمہیں استعمال کر رہی تھی اور اس کے قدم روکنے کے بجائے تم اس کے ساتھ چل دیا شانی بہانیاں بہت معصوم ہیں اور بیلا بہت چلاک بیلا تمہارے ذریعے مجھے بلیک میل کر رہی تھی کہ میں مریم سے اپنا شادی کا ارادہ ترک کر دی اور تمہیں کیا لگتا ہے بیلا تم سے شادی کرنا چاہتی تھی وہ آج بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے موسیقی ڈاک ساب ڈاک ساب کیا ٹھیک ہے بابا موسیقی ہی بیٹا موسیقی 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 کیا تھا اگر میں امی کے پاس روک جاتی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی پریشان تھی طبیعت اب ان کی اتنی خراب نہیں ہے وہ جہاں تک رہا پریشانی کا سوال تو وہ ٹھیک سے تو کتم ہوگی نہیں تھوڑا ٹائم لگے موسیقی موسیقی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے مینی موسیقی میری ملاقات ہوئی تھی بیلا سے اور اس کی باتوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی تو بات ضرور ہے جو میں نہیں جانتی لیکن آپ اور بھائی جانتی دیکھو اس لڑکی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کی باتوں میں نہیں آرہی آپ سے پوچھ رہی ہوں آنیا وہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بات بھی کی جائے کافی اندازہ نہیں ہوگی آپ کو اس کی قابلیت کا تو میں کہاں نا بات نہیں کرنی اس بارے میں کس بات کی بحث ہے بحث نہیں کر رہی میں آپ سے صرف پوچھ رہی تھی موسیقی موسیقی جس کا میں نے جواب نہیں دینا اور اکھرے میں بات نہیں کرنی تو نہیں کرنی اَلَا یگو کول بھائی کی کول احسن بھائی کی کول ایک اندازہ نہیں بھی ہم بھی رہی زندگی کرتے جی لیٹ تو کبھی فون نہیں کرتے ابھے کر لیا ہلا ہاں علوہ آنیا اسلام علیکم بھائی کیا بات ہے بھائی آپ ٹھیک تو ہے نا زوریز انکل چلے گئے آنے ان کی ڈیتھ ہو کیا oh my god بچاری مریم کیا وہ مر گیا گیا مریم کے پاپا کی ڈیتھ ہو گئے ساری ساری تمہیں کیا ہوا تم کیا اتنا دکھی ہو رہی ہو مریم کے بابا کی دیتھ ہویا تمہیں کیا ہوا شاندھی ہم مریم کو تو جانتے ہیں نا آہ جی جانتے ہیں جی ہمارے بھائی ساب جب جس افیس کے اندر کام کرتے ہیں اس افیس کے باس کی پیٹی ہے جس کو تمہارے بھائی نے لوٹری چاہا پھر اس پر ڈورے ڈالے مزاننے کی کوشش کی وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی تمہارے بھائی کے حرکتوں کی برے سے تو جانتے ہیں جی مریم کو مریم تو اکیل ہی رہ گئے بھائی بہت پیار کرتے ہیں اسے تمہارا کیا ہرادہ ہے آج بوری رات یہاں باہر بیٹھ کر سوگ منائیں اس کے پاپا کا مریم تو آرہی ہے مجھے تو سوتے ہیں کوپڑا اپنے کام دوکھا کوپڑا 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 مریم جنکل کے اس طرح چلے جانے کا بہت ہو لیکن خدا کے فیصلے کا تو کچھ نہیں کر سکتے تمہارے اور آنکھ کے آنے کا بہت ہوگی لیکن کبھی بھی یہ میں سوچنا ہے کہ میں نے کبھی بھی تمہیں یا انکل کو کوئی دکھ پہنچا ہے تم نے تو ہم دونوں کو بہت خوشیاں دیا جانتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے لیکن میں آج بھی تمہارے ساتھ نہیں چاہیے مجھے تمہارے ساتھ سنا تمہیں نہیں چاہیے مجھے تمہارے ساتھ اچھا بیٹا اجازت دو خدا تمہیں صبر عطا کرے اب بیٹا صبر کے سواہ ہو بھی کیا سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا بیٹا چاہیے تمہارا تعلق ٹوٹ سکتا ہے لیکن میرے ساتھ نہیں تمہارا جب دل چاہے آخر میرے کندے پر سر رکھ لے مجھے 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 بیٹا یہ وقت ان باتوں کا نہیں بس اب چلو اچھا بیٹا او بیٹا ہم 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 ہانیا کچھ پتا چلا کیا ہوا مریم کی اببا کو جی آنٹی وہ ہارٹ پیشنٹ تھے آئے بیچارے بیٹی کا ستمہ جان لے گیا جعوید کا تو کچھ نہیں گیا مریم کی زندگی پر بات ہوگی آنٹی بس ان کی زندگی اتنی ہی تھی تم تو یہی کہو گی بیٹی کی شادی سے دو دن پہلے اس کا رشتہ ختم ہو جانا کوئی قیامت سے کم نہیں ہوتا جعوید کو تو خدا جانے کا پھدایت دے گا پہلے تھوڑی جگہ سائی ہوئی تھی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں بھائی نے رشتہ نہیں دھوڑا آنٹی رشتہ انہوں نے ختم کیا بی بی ایسے ہی کوئی رشتہ ختم نہیں کر دیتا تمہارے بھائی نے بھی کوئی رنگ ڈھنگ تو دکھائے ہوں گے نا آنٹی پلیز آپ میری فیملی کو میں ساتھ ایسے ماں ڈسکس کیا کریں تھاپا سچ تو کاٹنے لگتا ہے آج کل سب کو مجھے یکین تھا کہ تم مان جاؤ گے تمہارے سرکین کی داد دینی چاہیے اندر سلے سالک مام جی تینا آؤ آپ حیران ہو رہے ہوں گے میرے آنے کو میں نے کیوں؟ یہ تمہارا گھار ہے میں آپ سے ضروری بات کرنے ہوں آپ کونسی بات رہ گئی ہے ضروری کرنے کے لیے تمہیں اسے بات کرنے دو مصد ماں بٹا مجھے بیلا سے کچھ بات کرنے ہی لیکن آپ نے وہ کے ساتھ جو بھی بات کرنے ہی ہم سے کرو آپ اپنے منصف ہوتے تجھ اس رات میں رسوہ ہوکے اس گھر سے نکل رہا تھا تو آپ مجھے ضرور ہوگی اچھا تو گڑے مردے اکھاڑنے آئے ہو تم یہاں امید اس بات تو کرنے دے جاوید تمہیں جو کہنا ہے تم کیا ساتھ بیلا مریم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تمہیں یہ خبر تو ملی گئی ہو مریم نے انکار کیے کیا سلام ہے تمہاری خوش ویمی کا ساری دنیا تمہارے دل کی مرضی سے نہیں چلتی ہے بیلا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے ہی گھر میں کھڑے ہو کر ہماری بیٹی کے ساتھ اس طرح سے بات کرو ماف کیجئے آپ کی بیٹی تو اسکاویل بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی بات کی جائے رک جاؤ بیلا رکو یہاں کہو بیٹا تم کیا کہنا چاہتے ہیں کیا کیا ہے بیلا میں بیلا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا مریم نے مجھ سے شادی کے لیے انکار کر دی لیکن اس کے آگے جو بیلا چاہتی ہے وہ نہیں ہوں ساتھ کیا چاہتی ہے بیلا یہ چھوٹ بول رہا ہے بتلا رہے رہا ہے مجھ سے جاوید ایک بھی لفظ میری بیٹی کے بارے میں غلص کہا نا تمہیں برداشت نہیں کر گئی تم اگر برداشت نہیں کر سکتی ہو تو اندر چلیا بتاؤ جاوید تمہارے اور مریم کے معاملے سے بیلا کیا تعلق ہے بیلا تم یہ چاہتی تھی نا کہ میں تمہیں اپنا آنے تو آج میں تمہارے ماں باپ کے سامنے ان کو گواہ بنا کر اپنا فیشلہ سنانے آئے میں نے اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے اپنی محبت کی قربانی دیا لیکن میری زندگی بھی چلی جائے تو تمہارے یہ سو کال محبت کا بندہ میں اپنے گلے میں نہیں ڈا لکھ اس ساری بات سے ہانیا یہ گھر کا کیا تعلق ہے جاوید یہ اب اپنی بیٹی سے ہی پوچھے کیونکہ میرا زمین مجھے اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی میری زبان میرا ساتھ دیتی کہ میں آپ کو کچھ بتا سکا ایسی کیا بات ہے بیلا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں خدا کے لیے خدا کے لیے تم لوگ ہماری زندگیوں میں زہر گولنا بند کر دو یہ دیکھو ہاتھ جوڑتی ہوتوائے سامنے چھوڑ دا ہمارا پیچھا میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے وہ اس کو غلط فہمی ہے اس سے لگتا ہے کہ میں اس کی بہن کی مارک لائک سے جلس ہوتی ہوں بکواس کر رہی ہو تم جھوٹ بول رہی ہو اس نے صاف کہا ہے کہ اس نے اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے اپنی محبت کے خربانی دیئے کیوں کہا اس نے یہ میں کہا رہا ہوں بولو کیا ہوتا کیا ہو گیا چپو جائے نا کیوں چیخ ریس پہ وہ تو چاہتے ہی ہے یہ کہ بیلا سے پھر سوائیتہ بدلہ لے سکے اور آپ اس کی باتوں میں آرہے ہیں موسیقی میلے اللہ تمہارے گھر آ رہا ہے نہیں شانی ابھی مت آنا پلیز ابھی ابھی ہرگز مت آنا میلے آنا تو پڑے گا تمہارے گھر والوں سے تمہارا ہاتھ چھو ماننا ہے پھر تم ٹھیکڑ نہیں کرو سب کچھ سبھال لے نہیں نہیں ایسا مت کرنا پلیز وہ جاوید بابا ابھی بہت مطلب جاوید کیا ہوگا وہ مان گیا گیا شادی کو نہیں کیسے مانے گا وہ وہ تو پھر کیسی بات ہے بیلا سنو میری بات کان کھول کے میں نا کوئی لولی باپ نہیں ہوں کہ تم سٹینڈ بائی پر رکھے ماں چاوید کے ساتھ یاشتری کرتی رہو گی سمجھ میں آرہا ہے شانی میں تم بے وکوف کیوں بناوں گی کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تو اوہ شادید ایک بات ہم نے دماغ میں ڈالو بیلا میں چاوید نہیں ہوں جو اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا تمہیں چانی اگر میرے گھر والوں کو پتسل گیا زندہ دفن کردیں گے مجھے اور میرا باپ کبھی نہیں مانے گا سوڑا پھر مجھے چھوڑ لے کے بارے میں سوچا تو زندہ تو تمہیں میں بھی نہیں رہنے دوں گا اپنی ہار ماننے مالوں میں سے میں بھی نہیں ہوں بیلا ایک لڑکی جو چار دن پہلے جاوید کی محبت میں پاغل تھی اس کے بعد اپنی بہن کے شوہر کی محبت میں پاغل ہو گئی تمہاری شرافت پہ اب کوئی کسیدے تو لکھ نہیں سکتا مانتے ہو میری غلطی میں مانتے ہو کہ میں ہانیا کی گنے گار ہوں ہانیا کی نہیں تم میری گنے گار کو بھیلا میری میں نا معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں سزا دیتا ہوں میں اور وہ بھی ایسی کہ کبھی بھول نہیں پاؤ گی تو لاک میل گئے رہو مجھے نہیں میں تمہیں وائٹ میل کر رہا ہوں تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لوں اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو شادی کرنا چاہتا تھا نا تم سے ہٹی سوچ تو لیا تھا آ رہا تھا تمہارے گھر میں تمہیں نے کیا یہ بھوک تو تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ اس میں صرف میری بدنامی نہیں ہے میرے ماں باپ کی تمہارے ماں باپ کی سب کی بدنامی آرے 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 بس تو تم لیکچر دینے لگی چپ کرو اور یہ بدنامی کا در پہلے نہیں تھا تب نہیں تھا جب دو دو تین تین گھنٹے رات کو مجھ سے خون پر بات کیا کرتی تھی تب بدنامی کا ٹل نہیں تھا بات کر رہی ہیں اور ویسے بھی دیکھو میں جانتا ہوں انتی بے وکوف نہیں ہو تم کہ پوری دنیا کو بتاتی پہ روکی کہ تمہارا میرا پود چل رہا ہے اور میں تو بالکل بھی ایسا نہیں ہوں میں سیکریٹس رکتا ہوں ہمیشہ سے اسپیشلی جو لڑکیاں مجھ سے پیار کرتی ہیں ان کے بار میں تمہیں کبھی راز نہیں خورتا ہوں تم مجھے کہ کامی بھول نہیں کامی بھول کیوں مجھے تو حیرت ہو رہی ہے یہ شانی اور خانی آپ ہے انہیں مریم کے گھر تازیت کے لئے جانا چاہیے تھا امی آپ ہی تو کہتے ہیں کیا بھانی اپنے گھر والی اس کی ترجیحات بدل گئیں یہ تو ٹھیک ہے بیٹا لیکن ایسے موقے پر کسی کے اچانک انتکال کر جانے پر وقت تو نکالنا پڑتا ہے نا اور ویسے بھی کسی کے دکھ میں شریک ہونا یہ بھی تو عبادت ہوتی ہے امی آگئے ہوگی کوئی مجھبوری میں تو آج بھی مریم کے گھر جاؤں گی پچی بیچاری بلکل اکیلی رہ گئی ایسے موقے پر اسے ساتھ اور سہانے کی ضرورت ہے جی امی ضرور جائیے میں تو اس لیے نہیں جاتا کہ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگتی پر میں اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر پہلے اسے آنسو دیئے کیوں امی آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ اس کے آنسو کی وجہ میں ہوں ہاں تو وہ تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ اس کے باپ کو تم نے ہٹ کیا ہے یہ وہ غلط کہتی ہے اس کو پوری بات کا نہیں پتا میں نے تو انکل سے صرف ایک خواہ جاہر کی تھی کہ وہ شادی کو تھوڑا ڈیلے کر دیں لیکن مریم نے تو سب کچھ ختم کر دیا لیکن امی اگر مریم کو پوری بات پتا ہوتی تو وہ اتنا بڑا سٹیپ کبھی نہ لیتی اچھا تو وہ کیا ہے پوری بات مجھے بھی بتاؤ میں نہیں پتا سکتا ہسی بھی کونسی بات ہو گئی کہ تم مجھے بھی بتاؤ سکتے نہیں ٹھیک جی شای صاحب مجھ سے ٹھیک ہے چلے میں کسی وقت آتا ہوں ٹھیک دا کیا ہو وہ مریم کے باپا کی لیگل ایڈویزر کا پھون تھا وہ مجھ سے ملنا چاہتا ٹھیک ہے چلے جانا لیکن پہلے مجھے یہ بتا کر جاؤ کہ تم نے مریم کے والد صاحب سے شادی ڈیلے ہونے کی بات کیوں کی تم بھی اتنے خوش تے مریم بھی اتنے خوش تھی پھر ایسی کونسی بات ہو گئی ہمی ابھی مجھے چلنا ہے مجھے چینج بھی کرنا ملیت ہو گا ہم باتیں بات کرتے ہیں مجھے چھینج بھی اس qualification پہلے اسم ٹھیک ہے خواہ میں مجھے ٹیلر کے پاس جانے ہیں اور بھی بہت چیزیں کننی ہیں مجھے اچھا مارکٹ کے راستے میں جاوید تو نہیں آتا آپ کو کیا لگ بار بار انسلٹ کے باوجود بھی میں جاوید سے ملنے جاؤں کی بار بار انسلٹ کے باوجود تم اسے اپنے دل سے نہیں نکال پائیں تم سے کوئی بھی امید رکھی جا سکتی ہے بیلا نہیں جی میں جاوید سے ملنے نہیں جاری اور نہ ہی سارے زندگے بس کی شکل دیکھنی حانیہ سے تمہیں کیا خطرہ ہے پھر وہی انویسٹگیشن میں جو پوچھ رہی ہوں تم سے اس کا جواب دو مجھے بیلا پتہ نہیں جاوید کو لگتا ہے کہ شاید میں حانیہ سے جیلس کرتی ہوں کیوں جاوید کو ایسا کیوں لگتا تھا حانیہ نے ایسا کون سا تیر مار لیا جسے تم جیلس ہو گئی کیونکہ وہ ایک ہاپی ماریڈ لائف گزار رہی ہے تم کی ایسے جانتی ہو کہ اس کی ہاپی ماریڈ لائف گزار رہی ہے مجھے کیا پتہ ہو جاوید نے کہا ہے نا جاوید کو لگتا ہے اسے جا کے پوچھ لے نہیں بھیلا بات کچھ اور ہی ہے اور کیا بات ہونی امی ماں ہوں تمہاری میں تمہارے ساتھ جھوٹ کو اچھی طرح سمجھتی ہوں ہاں افکورس میں اپنا اعتبار کھو چکی ہوں اب تو آپ کو میرا ہر سچ بھی جھوٹ لگے گا بیٹیاں جب اعتبار کھو دے نا تو ماں خود کو آپاہد سمجھنے لگتی ہیں نہیں جاتی میں بلکہ کام کریں اس کمر میں بند کریں لکھ لگا دے اور اندر ہی رہنے دے مجھے چب تک میں جاتے نہیں یہاں سے ہاں یہی کرنا چاہیے اور وہ لکھ اس دن کھلے جس دن کوئی تمہیں یہاں سے رخصت کر کے لے جائے یا روید کیا ہے آپ کو یا روید جو کہنا ہے جلدی گو کیا؟ اتنی جلدی بھی کیا؟ میں امی سے صرف مارکٹ کا بول کر رہا ہوں میں ایسی باتیں نہیں کہا ایک تھوڑا سا اپنے مجھے بھی ملنا چاہیے 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 وہ وہ ان کی ضبط نہیں ہے کمال پہلے بولتی تھی میں زندگی برس ہاتھ نہیں چھوڑ ابھی کہہ رہی وہ ہاتھ بھی چھوڑ دوں گا والتی تھی میری وہ کوئی نہیں بچوں غلرتیاں کرتا ہے بچوں غلرتیاں انہوں نے دا سنے نے ایک پال سازاہ کے اپنے پڑتی ہے ساتھلاں ساتھلاں ایک کہیں کھیں آرام سے بیٹھ کے اپنے پڑتے ہیں پکھا ناں کچھ نہیں کیا ہوگی پتہ میں سوچ رہا تھا جس سے بھی تمہارے شاہدی ہو گئے جس سے بھی تمہارے شاہدی ہو گئے تمہارے گاہوں کی ساری زمینیں باب کا گھر یہاں کی چاہیتا سب نے لیا اس کو مجھ سوچوں ایتنا میری پر تمہارے بارے میں نہیں سوچ رہا اس کے بارے میں سوچوں جس سے تمہاری ہو گی شاہدی اس کے بارے میں سوچنے کے لائے میں ہونس کو آپ کو اپشن نہیں میںہین میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ سب کچھ اس کو مل جائے وہ تھوڑا ناں فیر نہیں یہ وہ تبھی کہ ہگ تھوڑا اس ساتھوں میرا بھی بنتا ہے میں جب یہ کچھ ملنا چاہیے کون سے اسے یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ میں نے تمہاری مدد کی میں تمہاری کام ہے تمہیں تمہاری کام آیا تو یہ جاوید کی شادی جوٹی تو تھوڑا کریٹ تو میرا بھی منتا ہے کیا کام ہے تمہیں معصوم ہو تو جاوید کی شادی توڑا آنے کے لئے اس طرح تم نے مجھے یوز کیا اس کے لئے میرا کریٹ تو بنتا ہے تو سب میں تھوڑا حصہ میرا بھی تو بنتا ہے اگر تو مجھے پناتنے کی کوشش کر رہے ہو کوشش نہیں میں تو کر رہا ہوں اور اور تمہیں میری بہاپ بھی ماننی پہ کیا جاتا تھا میں بس اپنے بہن رکھنے کی کیمت چاہتا اور میں حق بنتا ہے بس دس لاکھ دس لاکھ روپے بس دس لاکھ روپے بس دس لاکھ روپے نہیں ہے اور تمہیں ارینج کرنے پڑیں گے تم میری بات نہیں سمجھ رہی تیکھو ہم نے کتنا ڈائم گزارہ ہے ایک ساتھ دیترہ اچھا کول گپے کھائے فروٹ چاڑ کھائی ان سب کے دران کتنی سیلپیز دیاں ہیں خورتا میں ملتا ہے مجھے گھر چوڑتے ہوئے رات کو سونے سے پہلے تم نے جو مجھے واتساب نوٹس بھیجے گوڈ نائٹ بے بی وہ سب بھی ہیں میرے پاس وہ لمبے لمبے مسیجز بھی ہیں سوچو یہ سارا مواد اگر منظر ایام پر آ جائے یا تمہارے ممی پاپا کے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ دیکھو شانک تھا کہ لیے مجھے ٹوٹر مت کرو میرے پس نہیں ہے اتنے پیسے میں نہیں دے سکتی تمہیں ہے؟ اور ہوں گے وانت میں امیجن کرو ذرا کہ وہ ساری پکچرز سب کچھ منظر ایام پر آ جائے شانے خدا کی لیے مجھے ٹوٹر مت کرو پس نہیں ہے اتنے پیسے تم تم دیلیٹ کرو وہ سب کچھ پلیز رون نہیں ہے یہ جو دماغ ہے نا تمہار یہ ان پیسے کوئی کٹھا کرنے میں اس تمہار کرنے دیکھو ہم پیسے کانچھ آئیں گے یہ اسے مداری تمہاری سوٹسنا ہے تمہارا اسے مداری انہا ہم سوٹ تم کرلو پر اگر تم چاہتی ہو کہ یہ سب کچھ ایک سیکریٹ رہے اور پھر تو پھر مرنا سوٹسنا ہے ٹھیک ٹھیک بہشت سے ہونے لگی آپ تو اس گھر میں بابا تھے تو یہ گھر اتنا بھرا بھرا لگتا تھا تو ایسے لگتا ہے جیسے ہر چیز اجنبی ہوگی مجھے احساس ہے بیٹا تنہا ایک بڑا حساب ہے باتا ہے وہ وہ صرف مجھے خوش دیکھنا چاہتے تھے اسی لوگوں نے اپنی بیماری بھی چھپائی مجھ سے تاکہ کہیں میں پریشان نہ ہو جائے پھر مجھے ہمیشہ کے لیے پریشان کر کے چلے گئے چاویز سے ایسی کیا غلطی ہوگی بیٹا جو تمہیں رشتہیں توڑ دی آپ پلیز اس بارے میں بات نہ کریں مجھے یہ بات سنکے اور عذیت ہوتی ہے ادھر تم عذیت میں ہو اور ادھر وہ عذیت میں ہے وہ کیوں عذیت میں اس کے رستے کے تو سارے پتھر صاف ہو گئے ہیں نا اس کو تو عذیت میں نہیں ہونا چاہیے کیسا پتھر آنٹی آپ جانتی ہیں نا کہ اس نے بابا سے کہا کیا تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ شادی ڈیلے ہو جائے ہاں اس نے مجھے بتایا تھا بیٹا لیکن وہ یہ بلکل نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ رشتہ ختم کر دو وہ چاہتا یہ ہی تھا بس کہہ نہیں پایا تمہارے دل میں اس کے لیے اتنی بدکومانیہ کیوں ہے آنٹی اس نے خوش فہمیوں کے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں چھوڑی میرے دل میں میں یہ تو نہیں کہتی کہ وہ میرا بیٹا ہے تو میں اس لیے وہ واقعی تم سے بہت محبت کرتا ہے تمہارے انکار نے اسے توڑ کے رکھ دیا ہے آپ کچھ نہیں جانتے ہیں بلکل کچھ نہیں جانتی آپ بھی میری طرح جھوٹ کے اندھیرے میں مریم بیٹا وہ جھوٹ کیوں بولے گا وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا بلکہ وہ کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا آنٹی وہ مجھ سے شادی صرف اس لیے کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور جب بابا نے اسے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا نا تو اس کے لیے صرف یہ رشتہ ایک مجبوری بن کے رہ گیا جسے اسے نبھانا تھا اور اس نے اپنی محبت کو کہیں اپنے دل میں دفن کر لیا تھا بس کس محبت کی بات کر رہی ہو بیلا جانتی تھی میں اس لیے نہیں بتا رہی تھی آپ کو کہ سچ جان کر دکھ ہوگا آپ کو اور آپ کے خوش فہمیوں کے جو سارے بوت ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے بیٹا میں تمہیں کس طرح سے سب جھاؤں وہ بیلا سے نفرت کرتا ہے تم سے محبت کرتا ہے وہ اب اس کی ساری مجبوریاں ختم ہو گئے اب جا کے پوچھیں گا اس سے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے اور کس سے نفرت یہ میرے ہو کہیں چایسی ہو ساتھیاں میں بεί کٹی ٹھاک سر وہ ابھی مہم اپنے روم میں گئے ہیں آہ ہاں وہ ٹھیک ہے پر کسٹومر کیوں نہیں ہے کوئی سفارج نہیں پڑھا تو پڑھا پلائنٹس دے ابھی یہ ہونا ہوں اچھا وہ باہر جو انٹرنس پہ جو پلانٹ پڑے ہیں سوکتے جا رہے ہیں وہ بالکل ہی سوری سر میں ابھی پانے دلوا دوں جاو جلدی دلوا دوں دو تو جل گئے خیال مرکھا کرو جی امی امی وقت نہیں ملا تھا ہاں میں نے مریم سے فون پہ تاجت کر لی تھی سوری امی چلے میں کوشش کر رہی جی اوک اللہ حافظ آنیا تمہیں کو ہوش ہے تمہاں پالر پہ کام آم سب چل رہا ہے اور تم سب کچھوڑ کے یہاں پہ باہر فون پہ پاتے گر رہی وہ امی کی کال آگی تھی اس لیے مہندر آگی ایسی کونسی امی جنسی ہوگی تھی تمہاری امی کو جو بات ماں نہیں سونی جا سکتی تھی اس کے لیے یہاں سب کچھوڑ چھاڑ کے آنا پڑا تمہیں امی شکوا کر رہی کہ ہم تازیت کے لیے مریم کے پاس دے گئے پسی کہہ تو صحیح رہی تھی اس لانا چاہیے تھا یہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو آپ کو جب بھی کہا آپ نے منع کر دیا تھا وہ جانتا ہوں منع کر دیا تھا میں نے اور تب بھی صحیح کیا تھا اور اب جو کہہ رہا ہوں بھی صحیح کیا پہلے منع اس لی کیا تھا کیونکہ میں کیا جانتا تھا ہماری ساتھ سوما پھر سے ٹانکے جوڑنے لگیں گی اور اسے بھی صحیح سوچا ہوگا انہ نے سونے کی چڑیا لگی ہوگی ان کو کھڑ دائی گی کہت میں رکھنی چھہیے ہماری ایسی سوچ نہیں ہے ایسی ہی سوچ ہے اسپیشلی تمہاری ماں کی اور تمہارے بھائی کی تو ایسی ہی سوچ ہے ایک نمبر کے چھاتے نہیں دونوں سوچ لیا ہوگا انہوں نے منگنی ہوئی ہے منگیاں تو ٹوٹتی رہتی ہے شاہدی دھوڑی ہوئی ہے نگاہ تھوڑی ہوئی ہے کہ دوبارہ جڑ نہیں سکتا ہے بھائی زلی بھائی سے پہنچ گیا اور سنو کیوں چھوڑا ہے ہینڈ بیکگ تمہیں پارلر میں ایسے کھلا اور وہاں پہ صرف وہ اکیلی ہے سادیا تو تو پپو کی پیٹی آپ کی جو اتنا بھروسہ ہے آپ کو اس پہ چانی وہ لڑکی میں ساتھ بہت عرصے سے کام کریا میں بھروسہ کرتی ہوں اس پہ پورا بھروسہ ابھی میں خود اپنی نانکوں سے دیکھ کے آرہا ہوں تمہارے بیوٹی پارلر میں تمہارا ہینڈ بیک کھول کے اس پہ پتہ نہیں کیا ڈونڈ رہی کیا اسے گھوڑ رہی تھی اندر نہیں نہیں شانی اس کے بار میں مجھے ایسا کوئی ڈر نہیں ہے ہاں صحیح تم اپنی بات میں یقین رکھو کل کس نے کوئی چوری کر لی کچھ تمہارا لڑ گیا تو میرے پاس نہیں آنا خود ہی پیٹ کے اکیلی سوچ کرنا کہ ایسا کیوں ہوا میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا وہ ایسی نہیں ہے وہ ایسی کیوں ہوگی میں کہہ رہا ہوں وہ ایسی ہے تو پھر تو وہ بلکل بھی ایسی نہیں ہو سکتی کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسی ہے اور اسی بھی تمہارے لگروں کو برا غلط ہو سکتا ہے تو کون ہے ہوں میں ہوں شانی میں نے آپ کو برا کب کہا ہے دل پہ تو کا ہوگا نا توچ تو یہی رہو گی کہ میں کہہ رہا ہوں تو میں برا ہوں وہ صحیح ہے ابھی جا ہوتا کہ ہائنڈ بیک سمال ہونا چھوڑ ہی کچھ ہوا تو مجھے نہیں بولا میں بول رہا ہوں موسیقی